بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے سلطنت عثمانیہ کی بحری فوج کے پانچ طاقتور اور امیر الباہر انہوں نے اپنی بہادری سے نہ صرف عیسائیوں کے جہازوں کو غرق کیا بلکہ سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں کو بھی بہت زیادہ وسیع کیا دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سب کے بارے میں بتائیں گے لیکن دوستوں اس سے پہلے جو لوگ چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے بتاتے ہیں نمبر 5 کمال رئیس کمال رئیس سلطنت عثمانیہ کی بحری فوج کے امیر الباہر تھے کمال رئیس 1451 ایسوی میں گیلی پولی میں پیدا ہوئے کمال رئیس کو سب سے پہلے بطور سنجک بے یعنی کورنر کے طور پر یونان کے ایک جزیرے پر بھیجا گیا 1487 ایسوی میں انہیں سلطان بایزید ثانی کے حکم سے انہیں اسپین میں آخری مسلمان حکمران امیر ابو عبداللہ کے علاقوں کی حفاظت کے لیے روانہ کیا کمال رئیس عثمانی فوج کے ساتھ اسپین پہنچے اور انہوں نے ان شہروں کا محاصرہ کر لیا جنہیں عیسائیوں نے مسلمانوں سے چین لیا تھا اور ان شہر میں قیدی مسلمانوں کو کمال رئیس نے ازاد کرا کے عثمانی علاقوں میں بھیج دیا 1490 سے 1492 ایسوی کے درمیان کمال رئیس پھر عثمانی جہازوں کے ساتھ غرناطہ پہنچے اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو انہوں نے اپنے جہازوں کے ذریعے عیسائیوں سے ازاد کروا لیا اور انہیں عثمانی علاقوں میں جا بسایا چار سال کے بعد کمال رئیس اکتوبر 1496 ایسوی کو اپنے طاقتور بحری بیڑے کے ساتھ وینس کے مقابلے کے لیے نکل پڑے جنوری 1497 ایسوی میں انہوں نے بحر ایونی میں عثمانی جہازوں کو داخل کیا اور ایک مارکے کے بعد انہوں نے کئی جہازوں کو اپنے قبضے میں لے لیا مار 1497 ایسوی میں سلطان بایزید ثانی نے کمال رئیس کو حکم دیا کہ کچھ عثمانی جہاز جو کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لیے سمان لے کے جا رہے تھے انہیں رہوڈس کے عیسائیوں نے تباہ کر دیا کمال رئیس اپنی فوج کے ساتھ روڈس پہنچے اور انہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا 1511 ایسوی کے اوائل میں کمال رئیس آخری بار اپنے جہازوں کے ساتھ دیکھے گئی تھے کہا جاتا ہے کہ جب ان کے جہاز بحرے روم میں پہنچے تو سمندری طوفان کی وجہ سے ان کا جہاز ڈوب گیا اور یوں عظیم عثمانی امیر البحر کمال رئیس شہید ہو گئے نمبر فور ترغوت ترغوت ابتدا میں بحری کزاک رہ چکے تھے چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے تیس جہازوں کا بیڑہ تیار کیا اور جزیرہ کاسی کا پر حملہ کر دیا لیکن عیسائی امیر البحر دوریا نے اسے شکست دی اور انہیں گرفتار کر کے زنجیروں میں قید کر دیا آخر کار مہینوں کے بعد جب خیر الدین باربروسہ نے دھمکی دی کہ اگر ترغوت کو رہانہ کیا گیا تو جنوہ جو کہ دوریا کا وطن ہے اسے برباد کر دیا جائے گا یوں دوریا نے ترغوت کو ازاد کر دیا ترغوت اپنی مہارت فن اور شجاعت میں خیر الدین سے بہت ملتا جلتا تھا اٹلی اور اسپین کے ساحلی علاقے اس کے نام سے کانپتے تھے عثمانی رایہ ہونے کے باوجود اس کو سلطان کے حلیفوں کے جہاز گرفتار کر لینے میں بھی کوئی ڈر نہ تھا چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے وینس کے چند تجارتی جہاز وقف کر لیے اور جب سلطان سلیمان نے باز برست کرنے کے لیے ان کو قسطنطنیہ طلب کیا تو انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اور اپنے بیڑے کو لے کر مراکس چلے گئے اور وہاں کے سلطان کی ملازمت اختیار کر لی پھر خیر الدین پاشا کی وفات کے بعد سلیمان نے معافی اور عالی منصب کا وعدہ کر کے انہیں واپس بلالیا اور چند دنوں کے بعد ترابلس کی فتح کے لیے روانہ ہوئے ترابلس اس وقت بارزین مالٹا کے قبضے میں تھا ترغود نے حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا اور اس کے بعد وہ ترابلس کے حاکم مقرر ہوئے 973 ہجری بمطابق 1565 اس وی میں جب ترکوں نے مالٹا پر حملہ کیا تو وہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر سلطنت عثمانیہ کی مدد کو آپ پہنچے لیکن اس مارکے میں ترغود شہید ہو گئے نمبر 3 پیالے پیالے بھی ایک مدد تک بحری قضاق رہ چکے تھے پھر انہوں نے سلطان سلیمان کی ملازمت اختیار کر لی اور آستہ آستہ عثمانی بیڑے کے امیر البحر مقرر ہو گئے 1560 اس وی میں دو سو جہازوں کا عظیم الشان عیسائیوں کا بیڑا ترابلس کو ترکوں سے واپس لینے کے لیے توریا کی سرگردگی میں روانہ ہوا پیالے ان کے مقابلے کے لیے دردانیال سے نکلے اور عثمانی جزیر زربہ کے قریب جس پر عیسائیوں نے اپنی فوجیں اتار دی تھی اور ایک کلابی تعمیر کر لیا تھا 14 مائی 1560 اس وی کو توریا کی بیڑے پر انہوں نے حملہ کیا اور اسے نہایت عبرتناک شکست دی عیسائیوں کے تقریباً پچاس جہاز برباد کر دیے گئے اور سات گرفتار کر لیے گئے جزیرے پر جو عیسائی فوجیں پہنچ چکی تھی انہیں بھی قلعہ کا محاصرہ کر کے پیالے نے گرفتار کر لیا اور جربہ پر عثمانی علم پھر لہرانے لگا اس کے بعد انہوں نے اردن کے صوبے پر جو کہ الجزیر کے مغرب میں واقع تھا حملہ کر کے اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا 973 ہی جریبہ مطابق 1565 اسوی میں جب مالٹا پر حملہ ہوا تو وہی اس وقت عثمانی بیڑے کے امیر الباہر تھے نمبر دو خیر الدین باربروسا مشہور بحری سردار خیر الدین باربروسا بحری روم کی تجارتی جہازوں پر چھاپا مارا کرتے تھے اور پھر ساحلی علاقوں پر حملہور ہونے لگے چنانچہ انہوں نے بدور خود الجزائر پر حملہ کیا شہر اور آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ اپنی خود مختار حکومت زیادہ دن تک قائم نہیں رکھ سکتے انہوں نے سلطان سلیم کی فرماروائی قبول کر لی یہ وہ زمانہ تھا جب اندلس کے مسلمانوں پر اسپین کی عیسائی حکومت مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم دھا رہی تھی خیر الدین نے ان مظلوموں میں ستر ہزار لوگوں کو اپنے جہازوں کے ذریعے اندلس سے الجزائر پہنچا دیا ہی جریبہ مطابق پندرہ سو چونتیس عیسوی میں انہوں نے شہنشاہ چارلس کے زبردست بیڑے پر حملہ کیا اور کورن پیٹراس اور دوسرے ساحلی شہروں کو جن پر چارلس کے مشہور امیر البہر انٹریادوریا نے قبضہ کر لیا تھا واپس لے کر ساحل اٹلی پر حملہ آور ہوئے اس کے بعد سلطان سلیمان کے حکم سے انہوں نے تیونس پر قبضہ کر کے اسے الجزائر کی ریاست میں شامل کر لیا تیونس کے حفظی سلطان حسن نے شہنشاہ چارلس سے فریاد کی چارلس خود پانچ سو جہازوں کا بیڑا لے کر اور تیس ہزار فوج لے کر تیونس پر حملہ آور ہوا خیر الدین کو شکست ہوئی اور اسے تیونس چھوڑنا پڑا چارلس فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہوا اور وہاں کے باشندوں نے اسپینی حملوں کے خلاف خیر الدین کو کوئی کسی طرح کی مدد نہیں دی تھی تاہم چارلس نے اپنے سپائیوں کو شہر لوٹنے کی اجازت دے دی اس واقعے پر عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ مظالم اور غارتگری کا جو منظر پیش آیا وہ ناقابل یقین تھا شہر کے تیس ہزار بے قصور باشندے قتل کر دیے گئے اور دس ہزار غلاموں کے طور پر فروخت کیے گئے مسجدیں اور تمام خاص خاص امارتیں جلا کر برباد کر دی گئیں مسجدیں گرجوں کی شکل میں تبدیل کر دی گئیں کتب خانے برباد کر دیے گئے اتنی کتابیں راستے میں پڑی ہوئی تھی کہ ان کو روندے بغیر جامعہ مسجد تک پہنچا نہیں جا سکتا تھا بہرحال اس قتل و غارت کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیونس سلطنت عثمانی کے قبضے سے نکل کر پھر سلطان حسن کے زیر حکومت آ گیا لیکن سلطان حسن کو سلطنت اسپین کی اطاعت قبول کرنے پڑی اور یوں اس کی خود مختاری کا خاتمہ ہو گیا پندرہ سو پینتیس عیسوی میں فرانس اور چارلس کے درمیان جو جنگ چھڑی اس میں معاید مذکورہ کی بنا پر سلطان سلیمان نے فرانس کا ساتھ دیا بیرے روم میں خیر الدین پاشا کا اقتدار بدستور قائم تھا انہوں نے جزیرہ مائزکا پر حملہ کر کے وہاں سے بہت کچھ مال غنیمت حاصل کیا اور قورن پر دوبارہ قبضہ کر لیا پندرہ سو سنتیس عیسوی میں سلطان سلیمان نے فرانس کی درخواست پر جمہوریہ وینس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جو کہ چارلس کی مستقل حریف تھی خیر الدین پاشا نے سلطان سلیمان کے حکم سے جزیرہ قارفو پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا لیکن اہل وینس نے جانبازی کے ساتھ مدافع کی اور سلطان سلیمان کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا تاہم خیر الدین پاشا نے موقع پا کر بہر الجین کے تقریبا تمام جزائر پر جو کہ وینس کے زیر حکومت تھے ان پر قبضہ کر لیا اور یہ سب سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گئے 945 ہجری پا مطابق 1537 عیسوی میں یورپ اور فرڈینین شاہنگری نے چارلس اور جمہوریہ وینس سے مل کر ترکوں کے خلاف ایک اتحاد مقدس قائم کیا اور ستمبر 1538 عیسوی میں اتحادیوں کا زبردست بیڑا جو اپنے جہازیوں کی تعداد اور قوت کے لحاظ سے ترک بیڑے سے کئی زیادہ تھا شہنشہ چارلس کے مشہور امیر البحر اینڈریہ ڈوریہ کی سرگردگی میں پریویسیا کے سامنے عثمانی بیڑے پر حملہ آور ہوا ڈوریہ کی شہرت اور اتحادی بیڑے کی مجموعی طاقت عیسائیوں کی فتح کی کافی زمانت سمجھی جاتی تھی مگر خیر الدین پاشا نے اتحادیوں کو زبردست شکست دی جس کے بعد جمہوریہ وینس نے تین لاکھ دوکہ توانے جنگ دینا منظور کیا 953 ہجری با مطابق پندرہ سو چوالیس ایسیوی میں خیر الدین پاشا کا انتقال ہو گیا خیر الدین نے اپنے بہادری اور قابلیت سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں اضافہ کیا بلکہ بحر روم اور بحر احمر اور بحر ہند میں ان کی قوت کو درج کمال تک پہنچا دیا یہاں تک کہ یورپ کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور شہنشاہ چارلس پنجم بھی تنہا ان کے ساتھ مقابلے کی جرت نہیں کر سکتا تھا نمبر ون پیری رئیس پیری رئیس جن کا مکمل نام حاجی احمد میودین پیری ہے وہ ایک عثمانی امیر البہر جو رافیہ دان اور نقشہ نگار تھے اور آج ان کو بنیادی طور پر ان کے نقشوں کے لئے جانا جاتا ہے جو کہ انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیے تھے یہ کتاب جہاز رانی پر تفصیلی معلومات پر مشتمل اور بحریہ روم کے اہم بندر گاہوں شہروں کے درست نقشے جاپ کی وجہ سے جانی جاتی ہے وہ حاجی محمد پیری کے بیٹے تھے اور حکومت کی حمایت کے تحت چودہ سو اکیاسی عیسوی میں اپنے چچا کمال رئیس کی پیروی کرتے ہوئے نجی جہاز رانی میں انہوں نے حصہ لینا شروع کیا اس دوران انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ کئی سلطنت عثمانیہ کی بحری جنگوں میں حصہ لیا جو کہ ہسپانیہ جمہوریہ جینوہ جمہوریہ وینس اور جنگلی پانٹو شامل ہیں پندرہ سو گیارہ عیسوی میں اپنے چچا کمال رئیس کی وفات کے بعد وہ واپس آ گئے اور انہوں نے جہاز رانی سے متعلق تعلیم پر کام کرنا شروع کیا پندرہ سو سولہ عیسوی میں وہ دوبارہ عثمانی جہاز کے کپتان کے طور پر مقرر ہوئے پندرہ سو بائیس عیسوی میں انہوں نے جزیرے رولس کے محاصرے میں سینٹ جان کے منائٹوں کے خلاف حصہ لیا جس کے نتیجے میں پچیس ڈیسمبر پندرہ سو بائیس عیسوی میں جزیرے پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا پندرہ سو سنتالیس عیسوی میں پیری رئیس کا اہتہ بڑھا کر انہیں امیر الباہر بنا دیا گیا چھبیس فروری پندرہ سو ارتالیس عیسوی کو انہوں نے ادن کو پرتگیزی قبضے سے ازاد کروایا اس کے بعد پندرہ سو باون عیسوی میں مسکت اور کیش کو بھی پرتگیزیوں سے واپس حاصل کر لیا اس کے بعد انہوں نے خلیج فارس کے دھانیوں پر اپنائی حرمس میں موجود جزیرے حرمس پر بھی قبضہ کر لیا جب پرتگیزیوں نے اپنی توجہ خلیج فارس پر مرکوز کی تو انہوں نے جزیرے نومہ قطر اور جزیرے بہرین پر بھی قبضہ کر لیا تاکہ پرتگیزیوں کو عرب ساحل پر مناسب اڈوں کی جگہ نہ مل سکے زندگی کے آخری حصے میں جبکہ ان کی عمر نوے سال کی قریب ہو چکی تھی تو وہ مصر میں قیام پذیر تھے جب انہوں نے بسرا کے عثمانی گورنر کی شمالی خلیج فارس میں پرتگیزیوں کے خلاف ایک اور مہیم میں ہمائے سے انکار کیا تو پندرہ سو تری پن ایسوی میں ان کا سر کلم کر دیا گیا دوستوں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ